اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان اور یہ یہ میرے ساتھ ہے دی لائن کنگ چھوٹا سمبا اور یہ ہے اس کی یہ بہنہ ہے وائٹ کلر کی یہ نارمل کلر کا ہے اور یہ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ازوان صاحب ڈاکٹر صاحب میں اس وقت سفاری زو لاہور میں ہوں اور ڈاکٹر صاحب یہ سفاری زو کے جانوروں کے امور کے انچارج ہیں ایکسپورٹ ہیں ویٹرنیرین ہیں تو یہاں پہ ایک جو شیر ہے اس کے یہ شیرنی کے دو بچے ہوئے ایک بالکل وائٹ کلر کا اور ایک نارمل کلر کا تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک نارمل کلر کا بچہ ہے اور ایک یہ وائٹ کلر کا ہے اس کو ہم البینو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے اس میں ایک لائنس نے سر بھی بچے دی ہیں ہمارے بس ایک نارمل کلر میں ہے ایک وائٹ میں ہے ان کی مدر جو ہے وہ وائٹ ہے اور جو فادر ہے وہ اسی کلر میں ہے سیم کلر میں اچھا تو یہ جو وائٹ بچے آتے ہیں نا اس میں دو فینومناز ہیں جی جی ایک تو یہ ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نارمل وائٹ ہیں اور دوسرا جی ایل بینو ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جو نارمل وائٹ ہیں ان کے اندر جو میلانین کا پیگمنٹ پروڈیوس کرتا ہے نا جین اس کے اندر ریسیسیو لیل آ جاتا ہے ریسیسیو لیل کی وجہ سے اس کا جو فر ہے جی اس میں پیگمنٹیشن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ وائٹ کلر کی فر ہو جاتی ہے لیکن اس کی آئیز اس کا نوز اس کی سکن یہ نارمل کلر میں ہی ہوتی ہے لیکن جو ایل بینیزم ہے ایل بینیزم میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ جین انوال ہوتے ہیں اور اس میں پھر اس کی سکن بھی پینک ہوگی آئیز بھی پینک ہوں گی اور نوز بھی پینک ہوگا اور یہ جو فر ہے وہ بھی زیادہ لائٹ کلر کی جانا وہ ہوتی ہے مطلب یہ ایل بینو نہیں ہے اس is not ایل بینو اچھا اس is white line اچھا white line جانا اور اگر اس کی آئیز بھی پینک ہوتی اور فر بھی نیچے سے جانا وہ پینک ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ this is an ال بینو لائے تو جب mothers ہیں وہ reject کر دیتی ہیں ان بچوں کو ہم ان کو birth کے بعد monitor کر رہے ہوتے ہیں first 24 hour کے لیے جیسے ہی وہ reject کرتی ہیں تو پھر ہم ان بچوں کو اٹھا کے ادھر veterinary complex کے اندر لے جاتے ہیں veterinary complex کے اندر پھر ہمارے پاس ایک dedicated team ہے سر جو کہ پھر اس کی جو ہے وہ rearing کرتی ہے اچھا ڈر سب آپ نے بتایا کہ ان کی mother reject کر دیتی ہے تو یہ وہی دو ہیں جو جن کی ماں نے ان کو reject کر دیا اور mother reject کیوں کرتی ہے first timers ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ coming کرتی ہیں جی جی usually وہ motherly behavior ان میں اتنا اچھا نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ reject کر دیتی ہیں یا بعض ان کو housing میں کوئی disturbance ہو جائے تو پھر بھی وہ اپنے بچے جو ہیں وہ reject کر دیتی ہیں ان کی nursing نہیں کرتی تو اس میں پھر جو وہاں پہ آپ کی management ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو monitor کرے 24 hour after birth کہ کہیں وہ mother جاہے وہ دودھ پلا رہی ہے کہ نہیں پلا رہی ہے اگر نہیں پلا رہی ہے تو اس کو آپ بچے کو remove کریں اور پھر اس کو hand rearing پہ لے جائیں آپ اچھا میں ایک ارض کرتا چلوں کہ یہ جو ویشی جانور ہیں درندے ہیں بیسٹس ہیں یہ تو big cats ہیں نا ان کو cat family ہے تو جو cat family ہے ان میں اور جو kennedy family ہے wolf یا کتے یا گیدر وہ ان میں basic فرق لیا ہے کہ ان کے جو پنجے ہوتے ہیں ان میں ناکن ہوتے ری ٹریک ٹائل یہ اپنے ناکن اندر کھینچ لیتے ہیں لیکن جو dog family ہے جس میں wolf بھی ہے ان کے نئے نیلز fix ہوتے ہیں تو ان کی جو cat family ہے ان کا جو attack جب یہ کرتے ہیں تو جب یہ اپنا پنجہ ایسے مارتے ہیں تو اس میں ناکن بھی نکال کے مارتے ہیں بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن جو dog family ہے وہ مو سے زیادہ bite کرنا پسند کرتی ہے تو دوسری بات جو ہے میرا جو تجربہ ہے میرا جو علم ہے اس کے مطابق یہ جو ہمارے لائن فیملی ہے بگ کیٹس ہیں ان کو پیٹ کے طور پر رکھنا کتہ ہی مناسب نہیں ہے ریکمینڈیبل نہیں ہے آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں آج ہی ارلی ایجز جیسے ہی ہمارے پاس ابھی ٹو منس کے ہیں تو آمدن کی ہینڈ ریئرنگ کر رہے ہیں اس ساتھ تک صحیح ہے مجبوری میں آپ دو تین ماہ ہینڈ ریئرنگ میں لے کے جا رہے ہیں صحیح ہے ادر وائز گھروں میں ایزا پیٹ رکھنا بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ دے اور نوڈ ریکمینڈڈ پیٹس اور ان میں وائلڈ انسٹینکٹ تو ہے ہمیں وہ کسی بھی وقت وائلڈ انسٹینکٹ ان کی اجاگر ہو سکتی ہے ہمیں اور دے کین اٹیک ٹو دیر آنر ہمیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہی ایزا پیٹس جو ہے وہ اس کو رکھنا بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے تو میں ڈر سب ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ یہ دو ہزار چھے کی بات ہے تو میں خنجراب نیشنل پارک میں وائلڈ لیف کا سروے کر رہا تھا تو ان دنوں میں وہاں پہ ایک سنو لیپرڈ فی میل کسی نے مار دی تو اس کا اس سائز کا بچہ تھا چھوٹا سا تو وہ وائلڈ لیف والوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہاں پہ ایک چیک پوسٹ ہے دھی چیک پوسٹ تو وہاں پہ انہوں نے اس کو رکھا تو دو وائلڈ لیف واچر تھے انہوں نے بڑے پیار محبت سے اس کو پالا دودھ پلا پلا کے جیسے چھوٹے بچوں کو کیا جاتا ہے تو وہ جوان ہو گیا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو ان کا دو اس کے کیپر تھے جنہوں نے بڑے پیار محبت سے پالا تھا وہ اس وہ بندہ وہاں سے گلگت آیا کسی کام کے لیے تو گلگت کافی ٹائم ہے تو واپس آنے میں اس کو بہت دیر ہو گئی تو وہ فیڈ وہی کرواتا تھا اس کو تو جب دیکھا کہ ٹائم گزر گیا ہے فیڈنگ ٹائم گزر گیا ہے اور جو وہ سنو لیپڈ کا کب تھا وہ اب بڑا ہو چکا تو اس کا نام لیو رکھا تو وہ اس نے دیکھا کہ مجھے بھوک سخت ستا رہی ہے اور مجھے کھانا دیا نہیں جا رہا تو وہ بہت اگریسیو ہو گیا پھر جب وہ گلگت سے واپس آیا تو اس نے بڑی چاہت سے کہ آ میرا لیو میرا لیو اس نے حق کرنے کی کوشش کی اور اس کو کہ میں اپنے جیسے روٹین میں وہ اپنے اس کو لیو کو کرتا تھا اس نے ایسے حق کیا لیو کو تو لیو نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے ناکون اپنے اس کی کمر میں اس طرح زور سے پیوست کر دیا تو اس بندے کی کیپر کی چیخیں نکل گئیں دوسرے بندے آئے پھر انہوں نے اس کو ہٹایا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے جو جانور ہیں یہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے قابل اعتبار نہیں ہوتے کسی بھی سٹیج پہ یہ ان کا کھانا سامنے ہو یا ان کا میٹ ہو تو یہ باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جب یہ اپنی اڈلٹ ہود کو پہنچتے ہیں نا جی ان کا اڈلٹ ہود کا ٹائم ہے ٹونٹی ٹو منٹ سے ٹونٹی ٹونٹی فور منٹس جی اس وقت ان کے ہارمونز کے اندر نیک پروپر چینج آتی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی جی ہو سکتا ہے کہ رات میں آپ نے اس کو بند کیا اور پنجرے کے اندر تو ایٹو آس ویری فرینڈلی اور اگلے دن آپ اس کے پنجرے کے اندر جائیں تو یہ آپ پہ جانا وہ اٹاک کر دے تو یہ جو ہے نا بلکل احتیاط کی ضرورت ہے اگر رکھنا ہے تو رولز اور ریگولیشن کے مطابق رکھیں جتنا سٹینڈر ان کو ہاؤس چاہیے اس طرح کا سٹینڈر ہاؤزنگ دیں اور پھر آپ نے رکھنا ہے تو رکھیں لیکن یہ نہیں کہ اس کو جناب آپ اس کے ایزا پیٹ جو ہے نا وہ رکھ لیں اور پھر وہ اٹاک کرے آپ پہ آپ کی فیملی پہ آپ کے دوستوں پہ تو ایٹ اس ناڈ گوڑ یہ لائن ذرا میں جس طرح آپ نے پکڑا اس طرح اس کو میں بھی پکڑو ادھر سے اچھا ایک دو اور چیزیں ہمارے عام مشاہدے میں آئی ہیں کہ کہ بہت سارے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں یہ اور کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے یہ اس طرح کی پوسٹ دیکھی ہیں کہ جو اونر ہے اس کے ساتھ تو جانور بہت فرینڈلی ہے لیکن اس کا کوئی دوست آیا ہے تو اس نے تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا اور اس کے دوست پہ اٹیک کیا اس کو مارا ہے تو یہ چاہے کتنی بھی جنریشن اس کی گزر جائیں تو یہ اس لحاظ سے نہیں ابھی تک ابھی تک تو یہ بلکل بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ اتنی جنریشن حماد محمود ادھر آئیں آپ ادھر ادھر میرے ساتھ بیٹھیں یہاں بیٹھیں ذرا یہ دیکھیں جی یہ حماد محمود ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے اور تھوڑا سا نیچی ہو کے بیٹھے ادھر اس طرح ساتھ بیٹھیں یہ حماد محمود ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے اور یہ چونکہ ان کی نگداشت کرتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے تو ان کی گود میں جا کے دیکھا کتنا پرسکون ہو جاتا اور میں نے کوشش کی کئی دفعہ تو یہ میرے ساتھ ذرا کمفٹیبل نہیں تھا تو ان کے ساتھ دیکھیں کیسے جیسے اپنے بچے کو انہوں نے اٹھایا ہو گود میں ہاں جی میرے پاس آنا چاہتے ہیں ایسی ہے جیسے اپنے اپنا بچہ پالنا ہوتے ہیں جیسے مدر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رات میں اٹھ اٹھ کے وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو جب یہ ہینڈ ریئرنگ پہ آتے ہیں تو ان کی مہینے کے پہلے آور تو پھر اس میں یا حماد ہے باقی کچھ ہیں ادھر ٹیم میں تو وہ رات کو اٹھ کے ان کو فیڈ کراتے ہیں اچھا دار سب یہ بچے دو آئے ہیں آپ کے پاس کافی لائن ہیں ان کے بچے آتے ہیں بریڈ بڑھتی ہے ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ ایک جگہ پہ آپ نے ڈسپلی کے لیے پبلک کے دکھانے کے لیے تو چند ایک کافی ہیں تو اتنی تعداد ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کا اس میں ہمارے لئے ڈیفرنٹس اور پارکس ہیں اور بھی اور زوز بھی پنجاب میں مختلف ہیں تو جہاں بھی پھر ایکسرہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دوسرے پارکس اور زوز کو بھی زوا دیتے ہیں جہاں بھی ان کی توڑی ڈیفیشنسی ہو ابھی اس سفاری زو میں آپ کے پاس کتنے لائن ہیں اس وقت ہمارے پاس وائٹ لائن اور دوسرے ملاکیں ٹونٹی ہیں ٹونٹی ہیں آپ کے پاس وائٹ اور سارے ملاک ہیں تو یہ زیادہ ہیں یا کم ہیں یا مناسب ہیں اس وقت ہاؤزنگ کے لحاظ سے جو نا وہ بالکل صحیح ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر ایکسٹرا ہوتے ہیں تو then we will have to shift them پھر ہم ان کو shift کریں گے تو یہ جو ڈاٹ صاحب آپ نے نائٹ سفاریہ شروع کی ہے especially لائنز کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے کیونکہ اگرچہ یہ نوکٹرنل ہیں نوکٹرنل ہے یا ڈائیرنل ہے دن کے ٹائم کھاتے ہیں یا رات کے ٹائم زیادہ active رات میں ہوتے ہیں رات کو زیادہ active ہوتے ہیں تو دن کے ٹائم یہ اپنے پنجروں میں ہوتے ہیں دن کے ٹائم بھی گاڑیاں آپ کی مسلسل جا رہی ہیں آ رہی ہیں وزٹر تو لے جا کے ان کو disturbance مل رہی ہوتی ہے تو دن کے ٹائم وزٹر آ رہے ہیں رات کے ٹائم آپ نے ان کے لیے lights on کر دی ہیں وہاں پہ اور نہ ان کو دن کو چیند نہ ان کو رات کو چیند structure دیکھیں نا لائن ہے اس کا باہر تو آپ open safari آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے فرنٹ پہ کوئی تین سے چار کمرے ہیں جی تو پھر ہم نائٹ میں اپنا جو group ہے اس کو change کر دیتے ہیں جو ڈے کے اندر چل رہا ہے وہ پھر rest پہ چلا جائے گا نائٹ کے لیے دوسرا group باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے مطلب دو groups میں ہے اور ہر group کو بارہ گینٹیکی بریک ہے جو ڈس کے ٹائم ہے وہ رات کو نظر نہیں آگا جو رات کو نظر آ رہا ہے وہ دن کو نظر نہیں آگا اس کو پھر ہم جانا وہ change کر دیتے ہیں لیکن ویسے بھی یہ جو بھی lines ہیں they have become habitual کیونکہ بڑے سالوں سے یہاں پہ سفاری ہو رہی ہے تو وہ ایسا disturbance feel نہیں کرتے اگر ہونا کہ آپ نے کبھی سفاری کرائی نہیں اور پھر آپ گاڑیاں انٹر کرتے ہیں تو اس کے اندر پہ disturbance feel ہوگی اور ویسے بھی بہت کھلا area دیا ہوئے اپنی مرضی سے وہاں پہ پانی کے پاس بیٹھتے ہیں اپنی مرضی سے rocks پہ چڑ جاتے ہیں اپنی مرضی سے جانا وہ تنوں پہ چڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس level کی disturbance ہے وہ نہیں ہاری ہوتی لیکن پھر بھی ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر lights on ہے پوری lights on ہے وہ 10 بجے 10 بجے off ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ساری رات وہ سکون کر دیں گا نائٹس باری بھی 10 بجے بند ہو جاتے ہیں ویسے بھی ہماری society میں دیر تک جاگنے کا رواج ہے تو یہ ہماری society کا حصہ ہے اب ڈارٹ صاحب یہ جو کچھ لوگوں نے پالے ہوئے ہیں پاکستان بھار میں سندھ میں پنجاب میں خیبر پخت مختلف جگہوں پہ لوگ نے یہ پالے ہوئے ہیں پیٹس کے طور پہ تو جن لوگوں نے license لے کے legalized طریقے سے رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک common observation ہے کہ لوگوں کو پالنے کا طریقہ نہیں آتا وہ سارے لوگوں کو جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے ہرن پالنے کا لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہرن میں اور بکری میں کیا فرق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بکری کو گھاس ڈال دینا ہے یا بکری کو پانی پلا دینا ہے بس اس طرح میرن کو بھی رکھ لیں گے جس طرح گھر میں کتا رکھ لینا ہے اس کو روٹی ڈال دینا ہے سالن ڈال دینا ہے کبھی گوشت زندگی میں کبھی نہیں اس کو ڈالا کتے پا لینے تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کارنی وہ ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے تو ہمارے ایسے دیکھنے والے جو اس کو پیٹ کے طور پہ legalized طریقے سے رکھ رہے ہیں ان کو آپ کوئی آسان ٹپس بتا دیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے رکھنے کا اس کو کھلانا اس کی میڈکیشن اس کی ہاؤزنگ اس کے بارے میں اس میں جو ہے تقریباً جو ہیومن چائلڈ ہے اس سے ملتی جلتی ہی چیزیں ہیں اس میں جب آپ اس کو لے آتے ہیں مدر سے یہاں پہ آورفنیج کے اندر خود اگر پالنا ہے تو نمبر ون آگے پاس فارمولا ملک ہونا چاہیے جی فارمولا ملک ڈیفرینٹ آ رہے ہیں جیسے ہم یہاں پہ رائل کینن جانا وہ استعمال کر رہے ہیں اس تو انیشلی آپ نے دیکھنا کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن تو نہیں ہے سب نورمل ٹیمپریچر میں تو نہیں ہے اگر یہ آم بندہ تو نہیں دیکھ سکتا جس نے پیٹ کو رکھنا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا بچہ نہ ڈھیلا ہوگا اس طرح سے جانا وہ دودھ کے لیے شور نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ایکٹیو نہیں ہوگا تو اس میں پھر ہمارے پاس انکوبیٹر ہوتا ہے جس میں ہم اس اس کو ٹیمپریچر کنٹرول جانا وہ رکھ لیتے ہیں پکڑ لو اس کو ٹیمپریچر کنٹرول میں جانا وہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے ٹیمپریچر اس کا مینٹین کر لیتے ہیں اور پھر اس کے جانا فیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے شروع شروع میں ایک اس کو کتنے دیر تک بالکل پیور دودھ پلانا ہے دو مینے تین مینے چھے مینے ڈیڑھ ماہ دودھ اس کے بعد جیسے ہم انسان کے بچے کو سیرل ایک یا سولیٹ ٹھوس ہیزار شروع کر دیتے ہیں اس میں پھر ہم ڈیڑھ ماہ کے بعد جانا وہ کیمہ شروع کر دیتے ہیں کیمہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جانا وہ بڑے پیسز کے اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گوشت کھائے گا اور اس کا جو ہاؤزنگ اس کی یا رکھنے کی جگہ یا پینجرہ یا کس طرح اس کو رکھا جائے اگر تو یہ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو چھوٹے روم میں رکھنا پڑے گا اور ٹیمپریچر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کمرے کا کمفرٹیبل ہو نا زیادہ گرمی ہو نا زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈ ہو نیچے فرش ایسا نہ ہو کہ وہ سلپری ہو ان کے لیے اور نہ اس طرح کے دھاگش آگیاں جن کو کھا گیا جانا یہ اپنا چوکنگ جا وہ کروا لے ٹھیک ہے جی تو آپ اسی کسی کمفرٹیبل روم کے اندر اس پر جانا وہ رکھ سکتے ہیں تو جب یہ جوانی کو پہنچے تو اس وقت کیا اس کی ضروری آتے ہیں اس میں ایک تو فرنٹ پہ ان کا ڈسپلی والا کیج ہوگا سر اور پیچھے نائٹ کوارٹر ہوگا جس میں کہ رات کی اندر ان کا دل کرے تو وہ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اوپن ایریہ جانا اس کے بعد ہوگا جو فینس ہے آپ جو جالی ہے وہ کم از کم جائے نا وہ پندرہ فوٹ ہائٹیڈ جائے نا آپ نے ٹھیک ہے لگانی ہے انٹرس پہ بھی جائے وہ جو دروازے ہیں آپ باہر سے اس کو کنٹرول کر سکیں آپ وہ پنجرے کے اندر انٹر جائے وہ نہ ہونا پڑے اور اگر آپ نے صفائی کرنی ہے تو شیئر کو آپ پیچھے والے کمرے میں لے جائیں فرنٹ کمرے کی صفائی کر لیں فرنٹ میں لاؤ گے بیک والے روم کی جائے صفائی کر لیں اس میں جو اینیمال جو اینیمال اور ہیومن انٹریکشن کسی فیز پہ نہیں آنا چاہیے ان کو ریز بلیٹ فارمز پسند ہیں اونچی جگہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے کمرے میں ریلز بلیٹ فارم لگائیں فرش کا خیار رکھیں کہ وہ سلپری نہ ہو ٹھیک ہے اب آپ نہلاتے ہیں تو اس میں سلپ ہو گئے ٹھیک ہے وہ ٹانگوں وغیرہ کا اس کا مسئلہ جائے وہ نہ بن جائے جائے ٹھیک ہے تو جب یہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ اس کا پیر ہونا چاہیے میل ہے اس کے ساتھ فیمیل لاکھے رکھے فیمیل ہے تو میل لاکھے رکھے ورنہ ان کا جو بیہیویر ہے وہ اگریسیب ہو جائیں گے اونر کو بھی قریب نہیں آنے دیں گے اس طرح ہو سکتا ہے بیٹر ہے کہ آپ ان کو جائے نا وہ پیر میں یا ٹرائو میں رکھیں ٹھیک ہے ایک سے زیادہ بھی آپ فیمیل سے کیا مراد ہے ون میل ٹو فیمیل ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں پھر اسی لحاظ سے پھر آپ نے پنجرے کی جو نہ سپیس بڑھانی ہے اس میں ہمارے ابھی سٹینڈرائزیشن کا رول جو ہم بن گئے ہیں تو وہ بھی اور کو رکھنا جاتا ہے اس کو کوپی اس کی جو نہ مل سکتی ہے کہ بھئی آپ کا انڈور اتنے سکیئر فیٹ کا ہونا چاہیے اس میں جو نہ پینے کے لیے پانی ہو لائٹ کا بندوبست ہو اس کے اندر لکڑی کے تنے رکھے ہوئے کیونکہ یہ اپنے پنجے سکریچ کرتے ہیں ٹھیک ہے پنجے جب سکریچ کرتے ہیں تو ان کے جو نیل ہیلتھ ہے وہ بہتر رہتی ہے ٹھیک ہے تو تمام چیزیں اس میں مینشنڈ ہے جب ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ڈارٹ صاحب نے تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی ہیں اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو ڈارٹ صاحب نے اس کے جو جو طریقہ کار ہے اس کے برد سے لے کے جوان ہونے تک ساری اس کی ہاؤزنگ اس کی میڈکیشن اس کی فیڈ سارا کچھ بتا دیا ہے تو اس کے علاوہ پنجاب وائل دیکھن پارکس ڈپارٹمنٹ نے ریسینٹلی اس کے جو ایس او پیز ہیں اس کو رکھنے کے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو بنایا ہے تو وہ کسی بھی زلے کے زلہی دفتر جو ہے وائل ڈپارٹمنٹ کا وہاں سے مل سکتے ہیں اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی تشنگی ہو کوئی جاننا چاہتا ہو تو ڈاکٹر ریزوان صاحب سفاری زو لاہور میں یہ انیمل کے انچارج ہیں ان کا نمبر ہم بتا دیتے ہیں وہ ڈسپلی ہو رہا ہوگا تو ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں تو کیوں ڈاکٹر صاحب اس طرح اگر کوئی چاہے کہ اس کو کوئی رہنمائی چاہیے پیٹس کو رکھنے کی تو وہ یہ وہ ویری ویلکم وہ ادھر آفیس بھی وزٹ کر سکتے ہیں دو ساندھا روڈ پہ ہمارا آفیس ہے وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات کہ جانوروں کی عام بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کوئی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ کوئی ڈھیلا ہو گیا کوئی سست ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا تو لاہور میں پرائیویٹ کلینکس تو ہیں تو اس طرح یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز میں بھی کلینک ہے تو یہاں آپ کے سفاری زو میں یا لاہور زو میں جو آپ کا سیٹ اپ ہے ویٹنری کا وہاں پہ آپ ان جانوروں کو تو دیکھتے ہیں ان کی دیکھوال کرتے ہیں تو کیا کوئی پیٹس یہاں پہ لے کے آنا چاہے تو اس کو آپ انٹرٹین کرتے ہیں وہ بائیو سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے ہم جو باہر سے پیٹس ہیں یا لائنز وغیرہ ہیں ان کو زو میں انٹرٹین نہیں کرتے کیونکہ ان کی اور ان کی بیماریاں سیم ہیں اگر کوئی وائرل ڈیزیز کے ساتھ یہاں پہ انیمل آ جاتا ہے اور وہ یہی پہ باقی انیمل کے اندر بھی بیماری سپریٹ جو ہے نہ وہ کر سکتا ہے اس فسیلیٹیٹ نہیں کرتے جی دیکھیں اگر کسی نے کوئی اپنا پیٹ کے بارے مشورہ لینے تو ڈاٹس اپ سے فون پہ لے سکتا ہے یہاں پہ اپنا جانور لانے کی اجازت کا تن نہیں ہے ڈاٹس اپ آپ کا بہت بہت شکریہ تو ایک دفعہ آخر پہ ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں لائنز وغیرہ دکھائیں جی وہ بھی ہمیں یہ ابھی یہ اپنی آواز میں شکریہ ادا کرے گا جی چلو بولو اب پھر زور سے بولو شکریہ دا کر دوں بھئی ہم ان کا تینکیو دا کر دیں چلیں جی ان کا بھی شکریہ انہوں نے کافی دیر برداشت کیا ہمیں تو جزاکتو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم تنویر جنجوہ صاحب تنویر صاحب اس سفاری زو کے ڈائریکٹر ہیں تو تنویر صاحب سے ہم پوچھیں گے تنویر صاحب یہ جو لائن کبز جو ہیں شیروں کے بچے ہیں یا جتنے بھی بیسٹ ہیں یا درندے ہیں ان کو پیٹس کے طور پر رکھنا آپ کا محکمہ اس کی اجازت دیتا ہے یا کس حد تک یہ درست ہے دیکھیں جی یہ جو ہمارے لوگ ہیں پاکستان دی تو انہوں نے پوری دنیا میں ہمارا جنہاں لوگ مزاک پناتے ہیں کہ یہ دیکھیں کسی نے آپ نے دیکھا کہ شیر کا بچہ کوئی نیکڈ ڈالنے پہ جا رہا ہے کسی نے موٹ ساکا بھی بٹھایا ہوئے کوئی چیر ڈال گے گلی میں پھر رہا ہے تو یہ لوگ اس کو پیٹس سبجھتے ہیں جبکہ یہ جو شیر ہے یہ ایک وائلڈ ایری مل ہے تو یہ کبھی بھی پیٹ نہیں ہو سکتا تو یہ لوگوں کو دیتے ہیں اور فیلڈ میں ان لوگوں کو پکٹتے ہیں ان کے جرمانے بھی کرتے ہیں اور ان کو ویڈیس بھی ہم دے رہے ہیں ایڈوکیٹ بھی کر دے ہیں کہ یہ جو کہا رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے مطلب کہ یہ پیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی بلکل وائلڈ ہے چاہے ان کی بیس تیس نسلیں گزر جائیں کیپٹیوٹی میں پھر بھی ان کی جو فطرت ہے خسلت ہے ان کی جبلت ہے وہ امڈ کے آتی ہے یہ بلکل وہ وائلڈ ہے وہ کبھی بھی وہ پیٹ نہیں ہو سکتا اچھا تنویر صاحب ہمیں بہت سارے فون آتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پروس میں کسی نے شیئر رکھا ہوا ہے وہ جب دھاڑتا ہے تو ہمارے بچے ڈرتے ہیں فیملی ڈرتی ہے تو اس کی لیگل حیثیت قانونی حیثیت کیا ہے کہ ایک بندے نے آپ کے میک میں سے لائسنس لے کے وہ پالا ہوئے لیکن جب وہ بولتا ہے تو کیا ہمسائے کا کوئی حق نہیں ہے وہ حراسہ ہر وقت ان کے بچے ہوتے رہے لیکن جی پہلے تو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی انفرمیشن جائے وہ غلط ہے اچھا ڈپارٹمنٹ کسی بندے کو اس کا لسنس جاتی نہیں کرتا تو جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ اللیگل ہیں اور ہمارا اس سے پہلے قانون اس کو اجازت دیتا تھا کہ آپ نے لوگگار میں رکھ ہے ہم نہیں پوچھ رہے لیکن اب یہ قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اب اس کو بقاعدہ جو بندہ بھی رکھے گا وہ رہائشی علاقے سے بائد رکھے گا اور اس کے لیے بقاعدہ ہمارے کوئی جو ایس اپیز ہیں اس کو فالو کرے گا اس کے اگر وہ بریڈنگ فارم بگیتا ہے وہ اپنا انونس کرے گا ریجسٹر کرائے گا ڈپارٹمنٹ سے اور اس میں وہ فسیلٹی کرے گا جو کہ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ایک سٹینڈرڈ دیا ہے اب پہلے یہ تھا کہ لوگوں نے یہ اپنے چھوٹے بیڈ روم ہے تو وہاں پہ شیئے رکھا ہوئے ہیں جی اگر کسی نے کوئی چھوٹے تو اس کا کوئی لون ہے تو اس پر کوئی چھاتا ہے اس پر رکھا ہوئے لیکن اب اس میں قانون میں ترمیم اب ہو گئی ہے اس پر اب امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ بھی وائلیشن کریں گے اس کے خلاف کاروی بھی ہوگی ان کا چلان بھی ہوگا اور ان کا آنیمل بھی زبطہ ہوگی مطلب یہ کہ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی نے ایزے پیٹ کوئی لائن یا ٹائگر یا کوئی لیپرڈ رکھنا ہے تو پہلے تو میک میں سے اجازت لے گا وہ بات کی بات اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رہائشی علاقے میں قطن نہیں رکھ سکتا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے کچھ ایس او پیز ہیں پروٹوگولز ہیں اس کا کیج کتنا ہوگا اس کا انکلوجر کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں انچور کرے گا تو اس کو اجازت نامہ ملے گا اور اگر تنویر صاحب ہمیں بہت ساری لوگ رابطے کرتے ہیں اس طرح اگر کوئی ہمیں اس طرح کوئی ایویڈنس دیتا ہے کہ ہمارے پروس میں کسی نے شیئر رکھا ہے تو آپ کو اطلاع ملے تو آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ ایدھر رکھتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر تو اس نے ایس او پیز کے مطابق آپ کنفیسکیٹ کریں گے ضبط کریں گے چلان کریں گے جی اس کا ٹھیکہ کا جی ہے کہ چونکہ اب قانون میں تدمیم ہو گئی ہے پہلے نہیں سے جی لوگوں نے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو اب ٹائم بھی دے رہے ہیں ان کو ویڈنس دے رہے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق ان لائنز کو رکھیں اس کے لیے پراپر جو ہمارے کیجیز ہیں وہ کیجیز بنائیں اور بقاعدہ گروہوں کو رکھنے کی بجائے اپنے فارم میں ان کو شفٹ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ تنویر صاحب تو جیسے جو لوگ لائنز کو پیٹس کے طور پر رکھنے کے عادی ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ اب قوانین میں ترمیم ہو گئی ہے اور شیروں کو رہائشی علاقوں میں رکھنے کی قطن اجازت نہیں ہے تو آپ اگر پہلے کسی نے کوئی نو سی یا کوئی لائسنس لیا ہوا ہے وہ کالا دم ہو چکے ہیں آپ نئے رولز کے مطابق نئے سیرے سے میک میں سے رابطہ کر کے اجازت نامہ لیں اور پھر رکھیں تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جزائرہ بہت شکریہ جزائرہ